قومی کھیل ہاکی کے دھوپتے ٹائٹینک کوئے کو اور دھج کا ایف آئی ایچ نے پرو ہاکی لیگ سے پاکستان کو نکال دیا پاکستان پر دو سال کے لیے پرو ہاکی لیگ کے دروازے بند پاکستان چھے کروڑ نہ ہونے کے باعث پرو ہاکی لیگ میں شرکت نہ کر سکے صبحی وزیر اطلاعات فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں عبدالعلیم خان نے میرے مشورے سے ہی بسند نامنانے کا اعلان کیا بسند سے متعلق اتنی جلتی حفاظتی اقدامات نہیں کیا جا سکتے تھے پنجاب حکومت کا بسند نامنانے کا فیصلہ درست ہے حکومت نے بسند نامنانے کا فیصلہ عوام اور اپوزیشن کے دباؤ پر کیا لیگی رکن پنجاب اسمبلی عزمہ بخاری ملکی مسائل کا عرضی نہیں مستقل حل نکالا جائے سائحہ سائیوال ٹیسٹ کیس ہے پولیس کارکرڈگی کو بہتر بنائیں گے ازاد و فال میڈیا کسی بھی بلک کی بہتری کے لیے ناغذیر ہے سینئر صحافی دانشور اور تجزیہ نگار ہمارے صحافتی اوف کا درکشہ ستارہ ہیں گونہ پنجاب کی پاکستان جنرلیس پانڈیشن کے وقت سے ملاقات میں گفتگو سابق حکومت کا ایک اور کارنامہ سامنے آ گیا الڈی اے فنڈز کو ذاتی ترقیاتی منصوبوں پر استعمال کرنے کا ایک اور سکینڈل بے نکاب دو ارب روپے سے زائد فنڈز منپسند حلقوں میں خرچ کیے گئے بغیر منظوری کے فنڈز کیسے خرچ کیے تبدیلی سرکار نے الڈی اے سے حساب مانگ دیا اول پاکستان پرائیوٹ سکولز اسوسیشن نے پیف پارٹنر سکولز کے مسائل کے لیے حکومتی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا چیئرمن میا شبیر حاشمی کہتے ہیں بقایجات کی ادائیگی نہ کی گئی تو تعلیمی نظام تھپ ہو جائے گا پیف پارٹنر سکولز مالکان احتجاج پر مجبور ہوں گے حکومت فوری ایکشن لے ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں اساتذہ کے داخلے پر پابندی کا معاملہ اساتذہ نے پابندی کو مسترد کر دیا پابندی کو تسلیم نہیں کرتے اساتذہ کا موقف سیول سرویسز اکیڈمی میں زیرے تربیت افسران کا پنجاب سیف چیٹی ایتھارٹی کا دورہ بارہ گروپس کے دو ست ستر سے زیرے تربیت افسران شامل تھے وفت کو ادارے بارے بریف کیا گیا پنجاب سیول سیکٹیریٹ میں گاڑیوں کے داخلے کے لیے پرانے سٹیکرز 31 جنوری تک کار آمد ہوں گے پرانے سٹیکرز کی میاد 31 جنوری کو ختم ہو جائے گی محکمہ سرویسز کے ویل فیر ونگ نے انتظامی سیکرٹریز کے نام مراسلہ جاری کر دیا پاکستان سیٹیزن پورٹل پر شکایات کو نپٹانے کا معاملہ ارتوا کا شکار میٹروپولیٹن کورپریشن کو 1861 شکایات محصول تہال ایکشن نہ ہو سکا شکایات کے فوری ازالے کے لیے چیف آفیسر افسران پر برہم پاکستان مصطفق مل میں اسلامی ممالی کی رہنمائی کرے گا ہمیں اپنے مورچوں سے نکل کر ایک دوسرے کو گلے لگانا ہوگا لیفٹینل جنورل ریٹائر ناسی جنجوہ پیر امین الحسنات بولے آج پاکستان کی صورتحال بہت نازک ہے ہمیں ملک دشمن قوتوں کو جواب دینے کی ضرورت ہے ایوان کارکنان میں صدا سلامت پاکستان کے زیر تمام سیمینار سے خطاب حلال احمر پنجاب کے زیر تمام ہسپیٹیلٹی ان میں دو روزہ ووکسوپ محولیاتی تبدیلیوں سے متعلق کالجیز اور یونیورسٹی کے طلبہ کو آگاہی دی گئی مقررین کا پانی کے زیاہ کو کم کرنے پر زور توانائی کے استعمال کو بھی سوچ سمجھ کر کرنے کا مشورہ موسیق افراد کے لیے حکومت کا شیلٹر ہوں منصوبہ شہر میں قائم پانچ پناہ گاہوں کی دو ماہ کی ریپورٹ جاری پناہ گاہوں میں گیارہ ہزار آٹھ سو تیس افراد نے قیام کیا چودہ ہزار آٹھ سو چونسٹھ افراد کو ناشتہ کروایا گیا سترہ ہزار ستر سو ساٹھ نے رات کو کھانا کھایا اور پنجاب فلم سینسر بوٹ نے بولیوڈ فلم مانی کارنیکا کو پاس کر دیا فلم ریاست جانسی کی بہادر رانی مانی کا کی جد و جہد پر مبنی ہے فلم کی نمائش پچیس ٹنوری سے لخور میں ہوگی